بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر نمبر ڈو ہے جی 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 ڈی 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 بیسی کے حوالے سے اس کا اب ہم سائن اوپسس دیکھتے ہیں کہ کیا کیا تاوپک ہے اس کے اندر بہت امپورن میں چیپٹر ہے اور بیس ہے آپ کے پوری جی ڈی 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 types اکر چیپٹر نمبر ڈو سمجھ آگے آپ کو تو سمجھیں کہ آپ کے پروگرام میں آگئے آپ کے لئے کوئی پروگرام نہیں ہے اور بہت آسانی سے آپ اس کو کبر اپ کر سکتے ہیں سارا تو اس میں دیکھیں کہ ٹاپک ہمارے پاس جو ہوں گے وہ ہیں مارڈز کیون کون سے ہیں جی دولی بیسک میں پھر سٹیپس کیا ہیں اس کے پروگرام کو لکھنے کے اس کے بعد جی دولی بیسک کا جو بیسک سٹکچر ہوتا ہے یعنی پروگرام کس طریقے سے لکھا جاتا ہے پہلے کونسی چیز آئے گی پھر اس کے بعد کیا آئے گا پھر اس کے بعد کیا آئے گا یہ ایک چلی سینٹ ایکس ہی ہوگا پروگرام کا یہ دیکھیں گے اس کے بعد ریزرورڈز ویریابلز یہ کیا ہوتے ہیں کونسٹرنٹ کیا ہوتے ہیں اور سیم وائز پر تو اس میں مارڈز آف جی روی بیسک جو ہیں وہ دو ہیں ایک ڈائریکٹ مارڈ ہوتا ہے اور ایک ڈائریکٹ مارڈ ہوتا ہے یہ ہم ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرینس ہے اس کے بعد سٹیپس اپروچ ٹو جی روی بیسک پروگرام یعنی کون کون سے سٹیپس ہیں سٹیپ وائز اپروچ ہے کہ کون سے سٹیپس آپ کو فالو کرنے ہیں پورے اس میں جی روی بیسک میں کوئی پروگرام لکھنے کے لیے تو چار سٹیپس ہیں ٹوٹل پروگرام کو لکھنے کے لیے کوڈنگ سیوڈنگ لوڈنگ اینڈ ایکزیکیوٹنگ ہر پروگرامنگ لینگویج جو بھی ہوتے جیسے اب سی لینگویج ہے تو اس کے اور ہیں اور اس کی just ways is ڈیو بیسک کے اور ہے تو اس کے چار سٹیپس ہیں سب سے پہلے کوڈنگ ہے کہ پروگرام کو آپ کوڈ کریں گے پھر آپ اس کو سیف کریں گے پھر آپ اس کو کو لوڈ کریں گے اور آپ اس کو commence سیکیوٹ کریں گے یہ اس کا پروسیجر ہے ورام جو چلتا ہے اس کے بعد سٹرکچر ہےということで جی روی بیسک کا اس میں ہم سینٹیکس کو دیکھیں گے کہ پروگرام جو ہے اس کا سینٹیکس کیا ہے کس طریقے سے پروگرام جو ہے وہ لکھا جاتا ہے اس کی لائن نمبر شروع میں آتا ہے تو لائن نمبر کس طریقے سے جنریٹ کریں گے اور یہ ساری چیز اور اسی طریقے سے آپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ کیسے لکھی جائیں گے کاما کہاں پہ آتا ہے کاما کہاں پہ آتا ہے ایک لائن پر جو ہے وہ کتنے کریٹرز لکھے جا سکتے ہیں ویریبل کا نام کیا ہوتا ہے کون کون چاہ نام ہم یہ ساری چیزیں اس کے اندر سٹرکچر کے اندر بیسیک بتائی جاتی ہیں تو یہ ایک ایمپورٹن ٹاپک ہے اور یہ بھی ایک ایمپورٹن ٹاپک ہے لانگ کوشن کے حالے سے تیسرا لانگ کوشن یہاں پہ ریزرو ورڈز کا ہے یہ بھی بہت ہے ہمیں ریزرو ورڈز جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ایسے ورڈ ہیں جو جی ریبلی بیسیک کے اندر ہیں جو کو جن کو آپ ورڈی بل کے نام کے طور پر آپ use نہیں کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ورіїبل ہے تو اس میں ورڈی بل جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے ورڈی بل کیا ہوتا ہے اور اس کے ٹائپس کون کونسے ہیں نو مریک ورڈی بل ہیں سٹرنگ ورڈی بل ہیں اور پھر کونسٹرنٹ یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کی بھی دو ٹائپز ہیں نو مریک کونسٹرنڈ اور string constraint یہاں تک topic ہمارے cover ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا next جو chapter جو topic ہے وہ ہے 7 اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ character اور string میں کیا difference ہوتا ہے actually string جو ہے وہ character سے ہی مل کے بن رہی ہوتی ہے لیکن character کس کو کہا جاتا ہے definition اور اس کے example string اس کے لئے definition اور example چھوٹا سا topic ہے اس کے بعد پھر اگلا جو important question ہے وہ ہے type declaration characters جو کہ total 4 ہیں پوری gw basic اندر یہ integer کے لئے use ہوتا ہے اصل میں یہ کچھ symbol ہے جو کہ مختلف data type کے لئے use ہوتا ہے چار قسم کے data type یہاں پہ use ہو رہی ہیں تو چار قسم کے یہ type declaration characters جو ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ سمال ہوں گے یہ percentage جو sign ہے یہ integer کے لئے use ہوتا ہے sign of exclamation جو ہے یہ single preceding کے لئے use ہوتا ہے hash double preceding کے لئے use ہوتا ہے dollar sign string کے لئے use ہوتا ہے یہ بھی ایک topic کا انشاءال ہے اس کو ہم نیکسٹ جو ہے وڈیو اس میں انشاءاللہ cover up کریں گے نو topic جو ہے وہ ہمارا type conversion کا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم data type اس کی variable کی کوئی اور دے دیں اور value ہم اس کے کوئی اور store کریں تو کیا ہوتا ہے تو actually اس میں type convert ہوگی یعنی اس میں جو value ہے وہ obviously change ہوگی اب اس میں implicit casting explicit casting وہ سارا اس کے اندر آتا ہے تو ہم آپ کو یہاں پہ سمجھائیں گے کہ یہ چیز کیا ہے دسوار topic ہے rule of naming of variables اس کے بعد کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ variable کیا ہوتا ہے اور اس کے rules کیا ہیں کون کون سے variable کے نام رکھے جا سکتے ہیں کون سے نام اس کے نہیں رکھے جا سکتے ہیں جب یہ ہمارا clear ہو جائے گا تو اس کے بعد جی ریولی بیسی کے کمانڈز ہیں اس میں جتنی کمانڈز ہم پڑھیں گے اس میں تین چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں کہ اس کی definition کیا ہے اس کا syntax کیا ہے اور اس کی example کیا ہے ہر کمانڈ کے اندر ہم یہ تین چیزیں ہیں وہ اس میں دیکھیں گے اب کمانڈ کون کون سی ہیں auto clear cls delete kill edit load run list lprint rename mkdir rmdir save cont files and system یہ کمانڈز ہو جائیں گی اور یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ کمانڈ اور statement میں کیا difference ہوتا ہے کیونکہ next جو ٹاپک ہے وہ statements جو ٹاپک ہے تو statements جی ری بلی بیسی پہ کون کونسی use ہوتی ہیں وہ most important جو statements ہے اس میں end statement ہے rem statement rem statements ہیں اس کے بعد stop statement assignment statement اس کے لعبہ let statement ہے read data statement input statement restore statement print statement print print using statement یہ ہم یہاں پہ ان کو discuss کریں گے یہ even long question بھی بن جاتے ہیں یہاں پہ وہ ہم آگے دیکھیں گے لیکن basic statements یہ use کر رہے ہیں تو یہ statements آپ کو clear ہو جائے گا کہ کسو statements ہی ہوتی ہیں اور commands ہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ operators کو جو gw basic میں جو operator use ہو رہے ہیں operator وہ ہوتا ہے جو کو قائم کر رہا ہے جو کو action perform کر رہا ہے جیسے کہ plus minus multiplication یہ operator تو operand وہ ہوتا ہے جس پہ operation perform ہو رہا ہوتا ہے جس لیکن ہم کہتے ہیں 5 plus 3 تو 5 اور 3 operand ہے اور جو plus ہے یہ operator ہے تو operator جو ہے وہ basic میں جو ہے وہ یہ use ہو رہے ہیں جس میں ایک ہے assignment operator arithmetic operators assignment operator ایک ہی ہے arithmetic operators جو ہیں یہ total 8 ہیں یہ کون کون سے یہ ہم discusses کریں گے relational operators total 6 ہیں یہ ہم discusses کریں گے logical operators total 3 ہیں یہ discusses ہوں گے اور concatenation جو operator ہے یہ ایک ہی ہوتا ہے اس کونم discusses کریں گے اور last جو topic ہے وہ operator precedence کا ہے کہ اگر بہت سارے operators جو ہیں وہ ایک ساتھ آ جائیں تو کون سا پہلے execute ہوگا اور کون سا باد میں جیسے کہ ہم board mass پڑھتے ہیں کہ brackets پہلے ویلویت ہوتی ہیں اور اس کے بعد باقی سارے چیزیں تو اسی طرح ہی ہم operator کی precedence کو دیکھیں گے کہ کون سی چیز نے پہلے execute ہونا ہے اور کون سا operator نے بعد میں execute ہونا ہے یہ تھا جی ہمارا آج کا topic ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور باقی question ہے تو اس کو comments پر لکھیں ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ موسیقی بات کون ڈیو On